وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ دشمن رے گا اس میں کوئی دوسری راہے نہیں ہے اگر آپ کہنا کہ بیٹھ کے ہم ایک جیسے ہو جائے ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے نہیں دیکھیں آپ نے کہا دشمن ہے دیکھیں بڑی بڑی مسئلے ہوئے ہیں دنیا میں حل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں اراک اور امریکہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں کشمیر کا مسئلہ بنایا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ دشمن ہے دشمن ہے تو صلاح کیسے پھر ہوگی ہمیں تھوڑی سے زبان نرم کرنی کہ پاکستان میں بلکہ سپیشلی مسلمز میں ہندوز کو یا انڈینز کو تو ہم کافر کہہ دیتے ہیں سپیشلی ہندوز کو تو ہم کافر کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اگر ہم چائنیز کو دیکھیں کہ ہم پاک چین کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں امریکنز کی ہم برسوں سے غلامی کرتے آ رہے ہیں تو کیا امریکن اور چائنیز وہ نون مسلمز نہیں ہیں کیا ہماری نظر میں وہ بہت پاک صاف ہو گیا اور ہندوز کو ہم کافر بنا دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ صرف ہندوز ہمارے لیے کافر ہیں جبکہ نون مسلم اگر بینگ مسلم میں کہوں تو تمام یہ سارے ریلیجن ہمارے لیے نون مسلم ہوئے پھر ہم صرف ہندوز کو سپیسیفک کافر کیوں کہلا دیتے ہیں دوسرے جانب امریکنز کو اور چائنیز کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اسی علاقے پر حملہ کر لیں اس کو قابو کریں پھر تو ہم مانے یار واقعی انڈیا لے گیا مطبع آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگو میں تو چاہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے ہم مگے آئے کے خلاف جنگو نہ کریں اتنی بڑی حارمی ہے ہمارے خزانے پہلے خالی ہے جنگو کے لیے بڑا پیسا کیا گیا سو سی بات ہے پاکستان زیدہ بات ہمارے پاس نیوکلر نہیں ہے تو نیوکلر بوم چلا دوگے وہ نہیں چلا سکتے روکٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بھی تو ہیں دیکھیں ہمارے حارمی نے خود کہا تھا ہمارے روکٹ میں تیل نہیں ہے بندوقوں میں گولیاں نہیں ہیں ہم نہیں لڑ سکتے سبر شکر کر کے بیٹھ دیو اور پھر جو چار کہیں ہے دیکھو نیٹ پہ دیکھو ہندوستر ہندوستر مردہ بات وہ ہمارے انگلی اٹھائیں گے یہ ہم گستا کی وقت کریں گے دین ہمارا بنتا ہے کہ ان کو وہ ہمارے لئے قتل کرنا واجب ہے ہمارے لئے فرض ہے ہمارے لئے حلال ہے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں میں خود انڈیا گیا تھا بڑی رسپیٹ کرتے ہیں وہاں کے سکھ بھی عزت کرتے ہیں ہندو بھی عزت کرتے ہیں ہم بھی ان کی کرتے ہیں انڈیاں ہیں وہ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ مسلمان دب کے رہیں تو اسی لئے ہم ان کی بات نہیں مانتے اور ان کو کافر کنسیڈر کرتے ہیں انڈیاں چاہتے ہیں ہم دب کے رہیں امریکنز نہیں چاہتے ہیں میچ دیکھ لیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں صافی جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہار جیت ہوتے لیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا پھینٹا لگایا شوے بختر نے انڈیا کو صحیح پھینٹا لگایا اب یہاں ادھر آئیے ادھر آئیے اب ویڈیو کو اپنے کلک کیا ہے تو ضرور دیکھیں اس کو اگر نہیں دیکھ رہے گا مان کر رہا پھر بھی ایک بار دیکھ لیجئے کیا جا رہا ہے آپ کا ہم لوگوں کو تھوڑا بہت ویوز مل جاتے ہیں ہمارا بھی چینل گرو کر جائے گا لیکن جو چیز دکھا رہے ہیں وہ تو اس کے اوپر جو ریویو جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا پلائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے تو اب پودستان ملے گا لیکن ویڈیو پر مجدار لاش تک دیکھیں اسرائیل میں سیند کا قتل ہو رہا ہے اور فلسطین میں سیند کا قتل ہو رہا ہے کوئی آواز اٹھائے نا کوئی بھی اٹھانے کے لئے تیارنے ویسے نام کے مسلم ہیں اور مسلم کینٹریز جو بھی ہیں ان کی فارن پالسی لو ہے کوئی ایک دوسرے کو سٹینڈ نہیں کرتے سپورٹ نہیں کر سکتے ان کو چاہے کہ فلسطین کے آواز بنے اور فلسطین کے جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت ان کے ٹاپ لیڈر ختم کیے گئے ان کے اچھے اڈے ختم کیے گئے اور کہتے ہیں جنگ نہیں چل رہی ہے کیوں نہیں چل رہی ہے جنگ امریکہ سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو اس کو کہتے ہیں انڈیا میں تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا ایو سے کی اسرائیل کو ختم کرنا فلسطین کو ختم کرنا یہ مسلم کینٹری کے لئے ایک میسیج ہے آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے آپ فلسطین کی بات کر رہی ہیں کل یہ 57 کنٹریز اپنا بھی انجام دیکھیں گی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی یہ جو کمیونٹی ہے یہ کتنی جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے اس وقت کہ اس کے اندر اب کچھ نہیں بچا ہم لوگ جو ہے وہ صرف ٹویٹ کی حد تک ہم لوگ جو ہے صرف انسٹرگرام پر پوسٹ کی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کے لئے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہم تو KFC سے بائکوٹ نہیں کر سکتے ہم تو اسرائیل سپورٹنگ جتنی بھی فارمز ہیں ہم ان کو بائکوٹ نہیں کر سکتے انڈیا کو تو سکیورٹی دینا بنتا ہے انڈیا تو ان کا بہت بڑا آل آئے ہے اس خطے میں انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا اسرائیل کو اسرائیل کو اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہا انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اس لئے وہ تو انڈیا کے شکر گزار رہا ہوں گا کہ انڈیا والا آپ سپورٹ کر رہا ہوں گا سپورٹ کر رہا ہوں گا